ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جان کنی ابن عبی ملکیہ کہتے ہیں کہ عمران کے والد زقوان نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مرض الموت کے وقت ان کے پاس آنے کے لئے اجازت طلب کی زقوان کہتے ہیں پس میں داخل ہوا تو ان کے بھائی عبد الرحمن کے لڑکے عبداللہ ان کے سر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا ابن عباس اجازت طلب کر رہے ہیں تو آپ فرماتی ہیں مجھے ابن عباس سے کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی اس سے بات کی حاجت کہ وہ میری خوبی اور صفائی بیان کریں تو عبداللہ نے کہا اے ماں ابن عباس رضی اللہ یا ابن عباس تیری صالح اولاد میں سے ہیں جو تجھے الودا اور سلام کہہ رہے ہیں تو فرمایا کہ اگر تم چاہو تو انہیں اجازت دے دو راوی کا بیان ہے کہ ابن عباس آئے اور بیٹھے پھر فرمایا کہ اے عائشہ خوش ہو جاؤ اللہ کی قسم آپ کی روح جسم سے نکلتے ہی آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے احباب سے ملاقات کر لیں گی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اے ابن عباس ایسا کیسے کہہ رہے ہو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک عورتوں میں آپ سب سے زیادہ محبوب پاکباز پاکباز تھی اس لئے اللہ کے رسول زیادہ محبت کرتے تھے جب آپ کا ہر غزوہ اعویٰ کی رات گر گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تلاش کرنے میں صبح کر دی تاکہ وہ مل جائے اور لوگوں کا پانی ختم ہو گیا تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی فَتَبَيَّنُوا سَعِيدًا طَيِّبًا پس تم لوگ پاک مٹی سے طیمم کرو یہ آیت آپ کی وجہ سے نازل ہوئی ورنہ اس امت کو یہ رخصت نہ ملی ہوتی پھر اللہ نے آپ کی برات سات اسمانوں کے اوپر نازل فرمائی اور کوئی مسجد ایسی نہیں کہ جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو اور آپ کی برات کے آیتیں رات اور دن کے حصوں میں تلاوت نہ کی جاتی ہوں ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے ابن عباس رہنے بھی دیں اللہ کی قسم میں تمنہ کرتی ہوں کہ میں کچھ نہ ہوتی